صاحبہ تُنہیں برا کیا یہ الفاظ مرزا نے تب کہے تھے جب اس کی صاحبہ نے اس کا ترکش اس سے چھپا کے پیڑ پر رکھ دیا تھا اور آج تڑک کر یہی الفاظ میں کہہ رہی ہوں سارا شغفتہ نے اپنی زندگی کا ترکشانے آسمان کے کس پیڑ پر رکھ دیا ہے اور خود بھی صاحبہ کی طرح مر گئی ہے اور اپنا مرزا بھی مروا دیا ہے ہر دوست مرزا ہی تو ہوتا ہے میں کتنے دنوں سے بھری آنکھوں سے سارا کی وہ کتاب ہاتھوں میں لیے ہوئے ہو جو میں نے ہی تو شائع کی تھی اور احساس ہوتا ہے کہ سارا کی نسموں کو چھو کر کہیں سے میں اس کے بدن کو چھو سکتی کمبخ کہا کرتی تھی اے خدا میں بہت گڑوی ہو پر تیری شراب ہو اور میں اس کی نسموں کو اور خطوط کو پڑھتے پڑھتے خدا کی شراب کا ایک ایک گھونٹ پی رہی ہو یہ زمین وہ زمین نہیں تھی جہاں وہ اپنا ایک گھر تعمیر کر لیتی اور اسی لیے اس نے گھر کی جگہ ایک قبر تعمیر کر لی لیکن کہنا چاہتی ہو کہ سارا قبر بن سکتی ہے قبر کی خاموشی نہیں بن سکتی دل والے لوگ جب بھی اس کی قبر کے پاس جائیں گے ان کے کانوں میں سارا کی آواز سنائی دے گی میں دلاوت کے لیے انسانی صحیفہ چاہتی ہوں وہ تو زمین سے بھی زیادہ جات چکی تھی اس دنیا میں جس کے پاس بھی زمین ہے اس کے زمین کے کان ضرور ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس کی آواز سن پائیں گے میں دلاوت کے لیے انسانی صحیفہ چاہتی ہوں میں نہیں جانتی یہ انسانی صحیفہ کب لکھا جائے گا پر یہ ضرور جانتی ہوں کہ اگر آج کا اتحاس کھاموش ہے تو آنے والے کل کا اتحاس ضرور گواہی دے گا کہ انسانی صحیفہ لکھنے کا الہام صرف سارا کو ہوا تھا اور اتحاس خود گواہی دے گا کہ سارا خود اس انسانی صحیفہ کی پہلی آیت تھی اور آج دنیا کے ہم سب عدیبوں کے سامنے وہ پورے کاغذ بچا گئی ہے کہ جس جس کے پاس سچ مجھ کی کلم ہے انہیں انسانی صحیفہ کی اگلی آیتیں لکھنی ہوں گی اچانت دیکھتی ہوں میری کھڑکی کے پاس کچھ چڑیاں چہ چہا رہی ہیں اور چون جاتی ہوں ارے آج تو سارا کا جنم دن ہے جب اس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اس نے اپنے جنم دن کی بات کرتے ہوئے کہا تھا پنچیوں کا چہ چہانہ ہی میرا جنم دن ہے سارا دیکھ اب روز میں ہمارے گھر کی آنگن کی سب سے بڑی دیوار پر چڑیوں کے ساتھ خوزنے بنا دی ہیں اب ہاں چڑیاں دانا کھانے بھی آتی ہیں لگڑی کے چھوٹے چھوٹے سفید مسلم میں تنکے رکھتی ہوئی جب چھوٹے چھوٹے پنکوں سے اڑتی کھیلتی اور چہ چاہاتی ہیں تو کائنات میں یہ آواز گون جاتی ہے آج سارا کا جنم دن ہے میں دنیا والوں کی بات نہیں کرتی ان کے ہاتھوں میں تو جانے کس کس طرح کے ہتھیار ہوتے ہیں میں پنچیوں کی بات کرتی ہوں اور ان کی جن کے انسانی جسموں میں پنچی روح ہوتی ہے اور جب تک یہ سب اس سبی پہ رہیں گے سارا کا جنم دن رہے گا تم بخنے خودی تو کہا تھا کہ اس نے پکڑنیوں کا پیرہن پہن لیا ہے لیکن اب کس سے بوچھوں کہ اس نے یہ پیرہن کیوں بدل لیا ہے جانتی ہوں کہ زمین کی پکڑنیوں کا پیرہن بہت کانٹے ڈار ہوتا ہے اس لیے اس نے آسمان کی پکڑنیوں کا پیرہن پہن لیا لیکن اور اس لیکن کے آنکے کوئی لفظ نہیں صرف آنکھ میں آنسوں ہیں